اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ یہ جو دنیا کے اندر مکر اور ہیلہ پروری کرنے والے لوگ ہیں پلوٹس بنانے والے لوگ ہیں پلانز بنانے والے لوگ ہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں الگ الگ ہربے استعمال کر کے جھوٹ بول کے کسی کی عزت گرانے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں میرے پیچھے میرے ایک بہت اچھے دوست کے بارے میں یہ کہا گیا آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ حرکتیں ہیں ان کی یہ ایسے آدمی ہیں وہ اور آپ کے دل میں فوراً سے خیال آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واقعاً ایسا کرتے ہو وہ اتنے برے آدمی ہوں گے ہمارا معاشرہ آج جتنا جھوٹ سے بھر چکا ہے اور آج جتنا منافقت سے بھر چکا ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں چہرے پر مسکراہت رکھنا اور غیبت میں عجیب و غریب باتیں کرنا اچھا اب یہ صرف ایسا نہیں ہے دو دوست ہیں ان دونوں کی دوستی کو دیکھا پسند نہیں آئی تو کیا کیا ان کو جا کر ان کی برائی ان کو جا کر ان کی برائی اور دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نفرت پیدا کر دی تاکہ ان دونوں کو دور کر دیا جائے ایسا کیوں ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کی خوشی کو نہیں دیکھ پاتے ہیں کوئی تو وجہ ہے بس ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ پر بھروسہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوتے تو کبھی یہ نہ کرتے ہیں اس لئے نہ کرتے کوئی تو خوف ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو جا کر ان کی برائی ان کو جا کر ان کی برائی کیا خوف ہے خوف یہ ہے کسی کو کوئی کانٹریکٹ ملنا ہوتا ہے تو ایک کمپنی والا دوسرے کمپنی والی کی جا کر برائیاں کرتا ہے اب ایسا ایسی اپروچ انسان رکھے ایسی اپروچ رکھے اگر مجھے میری ایک کمپنی ہے میرے ایک دوست کی وہی سیم فیلڈ کی کمپنی ہے میری بھی کانسٹرکشن کمپنی ان کی بھی کانسٹرکشن کمپنی ہے ایک مرتبہ میں ان کے پاس جاتا ہوں مالک مکان کے پاس یا فور ایگزیمپل ان کے پاس جن سے مجھے کانٹریکٹ ملنا ہے بوس کے پاس اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلان کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ کا کیا خیال ہے اور میں کہتا ہوں اچھے وہ بھی اچھے آپ جن کے ساتھ کام کرنا چاہیں کیجئے اگر توقل رب زلجلال پہ توقل رکھتے ہوئے کرتے ہوئے میں اس کی تعریف کروں گا تو ہوگا یہ کہ یہ جیسے بھی آدمی ہیں یہ برائی نہیں کر رہے کسی کی اور انہوں نے دوسری کے بارے میں اچھا سوچا اور دوسرے آدمی آئے جو دوسرے ہمارے دوست تھے دوسری کمپنی والے سیم کانسٹرکشن کی فیلڈ سے تعلق کرنے والے جب ان سے آگر پوچھا کہ آپ کیا بتا رہے آپ کا کیا ٹینڈر ہے آپ بتائیے آپ کیا پرائیسز دے رہے ان کی پرائیسز کم تھی تو ٹینڈر انہیں مل جانا چاہیے تھا مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا فلا کمپنی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کی کیا رہا ہے ان کے بارے میں کہا ہے تو اچھے لوگ لیکن ان میں یہ 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 مسائل ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے تو بہت سی مرتبہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کی وجہ سے ہمیں جو اچھائی ملنے والی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے وجہ کیا ہے جواب یہ ہے کہ جب میں کسی کے لئے اچھا نہیں سوچوں گا تو سامنے والے کے دل میں میری محبت نہیں آئے گی اور میں جیسا بھی ہوں اگر برا ہونے کے باوجود بھی کسی اور کے لئے اگر اچھائی رکھتا ہوں اپنے دل میں اور زبان پر تو سامنے والے کے دل میں ہمارے لئے ضرور محبت ہوگی کہ این ممکن ہے کہ انسیکیورٹی ہو پروفیشنل جیلیسی ہو سکتی ہے مگر پھر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ اچھے لوگ ہیں آپ چاہیں تو ان کے ساتھ کام کیجئے آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ کام کیجئے انسان دنیاوی چھوٹی چھوٹی حاجات کے ملنے کی تمنا میں وہ بہت بڑی دولت گواں دیتا ہے اسے سٹیک پہ لگا دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے بہت شاری اور دوسری بڑی بڑی نعمتیں ملنی ہیں اور وہ ہے تبکل تبکل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بھائی ایک ہے صحیح راستہ ایک ہے غلط راستہ غلط راستے سے اتنا ملے گا صحیح راستے سے اتنا ملے گا کم ملے گا صحیح راستے سے جاؤں گا تو کم ملے گا غلط راستے سے جاؤں گا تو جمپ ہے سیدھا لیپ ہے تو بھائی رات و رات امیر ہونے کی کسے خواہش نہیں ہوتی تو وہ لیپ کر دیں اور غلط راستے کو اختیار کر دیں کہتے ہیں بھائی زندگی میں ایک بار کروں گا بس جب ایک بار غلط کام کر کے پھر سارا پیسہ آ جائے گا پھر انشاءاللہ ساری زندگی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ صدق اللہ لیکن وہ اتنا سارا جو ہوتا ہے نا اگر تیزی کے ساتھ آتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ جاتا بھی ہے اور اگر اتنا ساتھ آتا ہے مگر سچائی کے راستے سے آتا ہے تو کئی عرصے تک چلتا رہتا ہے گھر میں سکون بھی رہتا ہے آفیت بھی رہتی ہے بیماری بھی نہیں آتی کچھ بھی نہیں ہوتا اب پربردگار عالم کہ یہ اپنے بندوں پر خاند کرم ہے یا تو ایمان بالغیب رکھے اس پر تبکل کر کے اس کے بتاہ ہوئے راستے پر چلو اور جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا یا اللہ کے وعدوں پر بھروسہ مت کرو اور اللہ پر بھی بھروسہ مت کرو اور اس کے خزانوں کے ختم ہو جانے کا خوف کر لو اور کہہ دو کہ بھئی اگر اس نے لے لیا تو مجھے تو ملے گا ہی نہیں میری دنیا لٹ جائے گی کیونکہ وہ سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ سے ساری نعمتیں لے کر چلا جائے گا لہذا اللہ پر توقع کروں گا تو میں تو لٹ جاؤں گا لہذا اللہ پر توقع نہیں کروں گا اس راستے سے جاؤں گا شورٹ کٹ سے اب یہ بات صرف اتنی سی جو ہمارے مانشلیق کی آواز ہے جو آج کل ہماری سوسائیٹی کے اندر ہو رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ارث کر رہا تھا